فیصل ٹون فیز ٹو کے دس مرلہ کے پلوٹ جو کہ اوورسیز انکلیو میں ہیں ان پلوٹس کے ٹوٹل نمبر کیا بنتے ہیں ٹوٹل نمبر کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمینشنز کیا بنتی ہیں ٹوٹل سائزز کیا بنتے ہیں اور کتنے پلوٹس ایسے ہیں آپ کے جو مین روڈ پہ ہیں اور کتنے پلوٹ آپ کے ہیں جو کیٹیکری پلوٹ ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ دس مرلہ کا پلوٹ جو ہے وہ لوکیشن کے اعتبار سے کیسا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہائش کے اعتبار سے کیسا ہے اور انویسمنٹ کے اعتبار سے کیسا آپشن بنتے ہیں تو اس وصلے بات کرتے ہیں دس مرلہ کے ٹوٹل نمبر پلوٹس کی ٹوٹل نمبر پلوٹ جو دس مرلہ کے اوورسیز انکلیو میں ہیں وہ بنتے ہیں بارہ سو چالیس ٹویلو ہنڈرینڈ فورٹی پلوٹس ہیں آپ کی ٹوٹل ان کی سائزز کی بات کریں تو سائزز ان کے بنتے ہیں 35x70 کی دیمیشن کے ساتھ ہیں یہاں پلوٹ یعنی 35 فیڈ فرنٹ ہے 70 فیڈ ڈپت ہے سکویر یارڈ جو ہم بات کریں تو 272 سکویر یارڈ کا پلوٹ بنتے ہیں آپ کا دس مرلہ کا نارمل سوسائیٹیز کی بات کی جائے تو وہاں پہ دس مرلہ کا پلوٹ جو ہے وہ 35x65 ہے 250 سکویر یارڈ کا یہاں پہ دس مرلہ کا جو پلوٹ ہے وہ 272 سکویر یارڈ کا ہے تقریباً آپ کا 11 مرلہ کا پلوٹ بنتا ہے جو آپ کو فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں اوورسیز بلوک میں آفر کیا جا رہا ہے اب اگر بات کریں 1240 ٹوٹل پلوٹ میں سے کتنے پلوٹس ایسے ہیں جو مین لوکیشن پہ ہیں تو نمبر ون ہم بات کریں گے کتنے پلوٹ ہیں 60 فیٹ روٹ پہ کتنے پلوٹ ہیں 80 فیٹ روٹ پہ اور کتنے پلوٹ ہیں آپ کے 120 فیٹ روٹ پہ تو نورمل آپ کو یہاں سے انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا اوورسیز بلوک جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک شہکار کیوں ہے اور اس لحاظ سے کہ 10 مرلہ کے پلوٹ کی لوکیشن کس طرح بنتی ہیں سب سے ویلے اگر بات کریں 1240 ٹوٹل پلوٹس ہیں اس میں سے بات کریں آپ کے 60 فیٹ روٹ پہ جو پلوٹ ہیں وہ بنتے ہیں 90 پلوٹ ٹوٹل 90 پلوٹ آپ کیسے ہیں جو آپ کے 60 فیٹ روٹ پہ ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر بنتے ہیں آپ کا 80 فیٹ روٹ کا 80 فیٹ روٹ پہ آپ کے 190 پلوٹس ہیں اب پہلا پوائنٹ تھا آپ کا کہ 90 پلوٹس آپ کے 60 فیٹ روٹ پہ 190 پلوٹس آپ کے 80 فیٹ روٹ پہ اور 130 پلوٹس آپ کے ایسی ہیں جو 120 فٹ روڈ بنتے ہیں تو ٹوٹل نمبر کا کمبائن کیا جائے تقریبا 30% سے 35% آپ کے پلوٹس ایسی ہیں جو مین روڈ کے پلوٹس ہیں باقی ہم کٹیگریز کی بات کریں تو باقی رمیننگ پلوٹس جو ہیں وہ آپ کے چالیس فٹ روڈ ان کے سامنے منیمم وٹ دی جارہی ہے تو یہ اوورال فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر جو دس مرلہ کے دیمینشنز کے پلوٹ ہیں ان کے میں ایکسپلین کیا آپ کو اب میں گوگل ارث لوکیشن کی مدد سے تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ جو ہیں ڈیٹیلز سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان جنرل ان کی لوکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسی لوکیشن بنتی ہے پینتیس بیس ستر کے پلوٹ یا دس مرلہ کے پلوٹس کی فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے ماسٹر پلین میں دس مرلہ کے پلوٹ جہاں وہ کانا لوکیٹڈ ہیں اور دس مرلہ کے پلوٹ کی اوورال لوکیشن کی لحاظ سے اس ویڈیوم دیٹیلز سے ڈسکس کریں گے جیسے میں لازٹ ٹائم ذکر کرتا ہوں ہر ویڈیو میں اوورسیز انکلیو کی یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ جو آپ کو باکس نظر ہے جس میں وان ایٹی فیٹ روڈ سراؤنڈنگ ہے اور سینٹر سے وان ایٹی فیٹ روڈ کلوٹس کر رہی ہے یہ سارا اوورسیز انکلیو ہے اور لوکیشن کے اتبار سے سب سے زیادہ پرائم بلوک یہی بنتا ہے بکاوز تھلیا انٹرچین کے بلکل پاس ہے اور سینٹرل بزنس جسٹک کے بلکل پاس ہے اگر ہم بات کریں دس مرلہ کے پلوٹ کی تو ٹوٹل نمبر پلوٹ بنتا ہے یہاں پہ بارہ سو چالیس کا سائز بنتا ہے پینٹس بے ستر کا اس کے لابے ہم بات کریں تو نوے پلوٹ ایسے ہیں جو سکسٹی فیٹ روڈ پہ ہیں آپ جو آپ کو یہ والا سائز نظر آ رہا ہے پینٹس بے ستر کا اس کے سامنے اگر روڈ ویٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو روڈ ویٹ جو ملتی ہے آپ کی وہ سکسٹی فیٹ کی ملتی ہے وان ٹنٹی فیٹ کی ملتی ہے سوری یہاں پہ پلوٹ بنتی ہے سوری سوری غررد بنتے ہیں تو mies ویٹ فیٹ پر پر ملتی ہے اس بناپنے 60؛ پلوٹ الفیٹ سے ایک سو تیس سوری ٹھاґٹ جو پلوٹ پر ہن اس سے حصاب لاحقی ہے پلوٹ ہن الز رک گنابی بنتی ہے وہ اس طرح ڈیفرنٹ لوکیشن کے ساتھ آپ کو یہ والے پلوٹس ہیں جو آپ کو 35270 کے 90 فٹ روڈ میں مل جائیں گے تو اوورال جو آپ کو پلوٹ ملتے ہیں اوورسیز انکلیف کے اندر بارہ سو چالیس پلوٹس میں سے آپ کے تریبن 30 سے 35 یا 40 پرسنٹ پلوٹ ایسی ہیں جو آپ کے مین بلیورٹس پر باقی تمام کے تمام پلوٹ آپ کو منیمم روڈ بیٹھتے دی گئی ہے 50 فٹ کی دی گئی ہے 40 فٹ کی دی گئی ہے تو یہ آپ کو اوورسیز انکلیف میں دس مللہ کے پلوٹ کی لوکیشن کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز ہیں اگر آپ کو فیصل ٹاؤن میں کسی بھی کیٹیگری کے پلوٹ میں انویسمنٹ کے حوالے سے یا رہائش کے اعتبار سے آپ پلوٹ خریدنا چاہتی ہوں انتہائی مستند طریقے سے آپ کی انویسمنٹ کروائی جائیں گی فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں دی اگر نمبر پر رابطہ کریں ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ساڑھے چار سال کے پیمٹ پلان میں تمام طرح کی سرفسز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی یہ مکان سلوشن کے پلیٹ فارم کی طرح سے الحمدللہ ہماری ایک ریڈیبلیٹی مارکیٹ میں کہ تمام مستند جا ہوسنگ پروجیکٹ ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور تمام مستند پروجیکٹ میں ہی اپنی ممبرز کی انویسمنٹ کرواتے ہیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ